کسی نے سوال پوچھا ہے کھانا کھانے کے بعد پانی پینا کیسا ہے یہ چیز ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے خوشی شریعت میں کھانا کھانے کے بعد پانی پینا منہ ہے یہاں تک بھی سننے میں آیا ہے بعض کہتے ہیں جو کھانا کھانے سے پہلے پانی پیتا ہے اس کی مثال سونے کسی ہے جو کھانے کے درمیان میں پانی پیتا ہے اس کی مثال چاندی کسی ہے جو کھانا کھانے کے بعد پانی پیتا ہے اس کی مثال زہر کسی ہے تو بابا شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کھانا کھانے کے بعد آپ پانی پیئے یا نہ پیئے شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اگر آپ قرآن پڑیں گے تو قرآن کے اندر تو یہ الفاظ لکھیں کلو وشربو کھاؤ پیو ہاں ولا تصرفو حق سے تجاوز مت کرو یعنی کھانا کھانے کے بعد پانی پینے کا تعلق شریعت سے نہیں ہے پینا چاہے پیئے نہ پینا چاہے نہ پیئے ہاں طب سے اس کا تعلق ضرور ہے ماہرین طبیب کہتے ہیں کھانا کھانے سے پہلے پانی پیے جائے درمیان میں آخر میں نہ پیا جائیں تو یہ طرف سے اس کا تعلق ہے شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں کھانے کے بعد پانی پیے گا گناہ گار ہوگا نہیں ایسا کوئی مسئلہ نہیں